اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ شروع سے یوز کی ہے کشمیر کاز کو کبھی اس نے کسی پارٹی کو یوز کی ہے کبھی کسی کو کھڑا کی ہے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس نے لاکر جو ہے نا دوسرے پولیٹیکل گروپ کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا جو ہی آہ انڈیا کو جو یار ہے گردار ہے اس طرح بہت سارے لوفٹی سلوگن لگائے گئے ایک طرف وہ اوپر ہاں جی اوپر اوپر کی سطح پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو سٹرونگ کر رہی ہوتے تھے اور نیچ پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمیں پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے ہمیں اسپیشلی پاکستڈی کے نام پہ وہ سب بہت سے زیادہ باعشت ہے فوج کی بات کر لیں یہ باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پاکستڈی میں بہت بہت چڑھ کر بتایا جاتے ہیں لیکن اگر ہم اسے اچھے رسوسز کے ساتھ تاریخ میں پڑھتے ہیں پاکستڈی سے آٹھ کے دوسرے اپنی تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایس ملتے ہیں جن کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ہمیں ہماری تاریخ بتا کر وہ پڑھایا جاتا ہے جس سے ایک یعنی کہ ایک مائن سیٹ چینج ہو جاتا ہے ہم موڈی کو پاکستان آنے ہی کیوں دیں وہ موڈی جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے جو ہمارے دوکوں میں نظریہ کا ہی دشمن ہے ہم اس کو کیسے ہم پاکستان میں آئیں اور آ کے بلائیں ہم اپنے سوچ کی بات ہے نا کہ دیکھیں اگر وہ اگر لیٹس پوز اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں جو کہ انہیں برا لگتے ہیں ایسے تو ایک دوسرے کو تھوڑا بہت برداشت تو کرنا پچھا لازٹ نائٹ جو ہے نا میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوز یہ کہ اس میں اتنا دل رنجیدہ ہوا کہ میں رات کو سو نہیں سکا یقین کریں believe you me کیا پوز تھی ایک پوز تھی کہ اس میں ایک بندہ پانچ بیٹیوں کا یا پانچ بچوں کا وہ والد ہیں تو ان کو یہ آفر کرنی سچتی دس دن کے لیے آتے ہیں development پہ بھی بات کریں گے کشمی ریشو پہ بھی بات کریں گے پھر مل کے اس کا solution کریں گے اگر یہ ہوتا نہ اور پھر خان صاحب منع کرتے ٹھیک ہے پھر ہم خان صاحب کو کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے انڈیا نے ٹھیک کیا دنیا میں world war one ہوئی ہے two ہوئی ہے ختم کب ہوئی ہے table پہ ہوئی ہے پیس آف یو ٹریک ہوئی ہے سویزر لینڈ میں کانفرنسیز ہوئی ہے یونائٹی نیشن one league آف نیشن اس کے لیے جتنی بھی crisis آئے ہیں دنیا میں وہ table پہ بیٹ کی ہوئی ہے یار اس کا مسئلے کا حال table پہ ہے آپ جتنا مرضی لڑنے جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یو ٹیو چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جیس ٹاپک پر ویڈیو رکار کرنے جا رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہتی فیمس جرنالیس جوے چوتری نے ریسنٹلی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میرا جرنال باجوا کے ساتھ ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں انڈیا کے پرائیم نیسٹرن ریندر موڈی ٹونٹی ٹونٹی ون میں ویزٹ کا پلین کر رہے تھے جس پہ ان کا یہ ویژن تھا کہ ہم بیس سال کے لیے کشمیر ایشو پر بات نہیں کریں گے ہم ڈیویلپمنٹ بات کریں گے اور جو دوسرے ایشو ہیں جیسے مہنگائی کا ایشو ہے یا پھر غربت کا ایشو ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس پر اس ٹائم کے جو پاکستانی فارن نیسٹر شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو بولا کہ اگر ہم کشمیر کے ایشو کو پیچھے رکھ کر انڈیا کے پرائیم نیسٹر کو انوائٹ کرتے ہیں یا وہ یہاں پر آتے ہیں تو ہمارا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے گا اسی پر پاکستان کی پبلک سے بات کرتے ہیں کہ اگر انڈیا کے پرائیم نیسٹر ٹونٹی ٹونٹی ون میں یہاں نو دن کے ویزٹ کے لیے آتے تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا اگر ہم کشمیر کا ایشو اس ٹائم پہ نال آتے یا بیس سال کے لیے جو ان کا ویزن تھا کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ان کا ویزن کو مانتے تو کیا پاکستان کو فائدہ ہوتا یا نقصان ہوتا پاکستان کی پبلک پاکستان کی یوت پاکستان کے سٹوڈنٹ اس پر کیا اپینین رکھتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام علی اکبر کیا کرتے ہیں اللل بی اونر کاروں پنجاب نسٹ اللہ کولیج سے زبردست مجیس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کاروں وہ یہ ہے کہ جوے چودری جو کہ پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ پی ہے کہ میری جرنل باجوا کے ساتھ ایک انٹرویو تھا جس کے اندر جرنل باجوا صاحب نے یہ بولا کہ دو ہزار اکیس میں انڈیا کے پرائم نسٹر پاکستان آنے والے تھے پیس ٹاک کے لیے اور ان کا مشن یا ویڈن یہ تھا کہ ہم پاکستان سے بات کرتے ہیں کہ دیس سال کے لیے ہم کشمیر کا جو ایشو ہے اسے بیک پہ کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی طرف جاتے ہیں جو دوسری ایشوز ہیں مہنگائی کے غربت کے ان کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اس پر جو اس ٹائم کے فارم نسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے یہ بولا عمران خان صاحب کو پرائم نسٹر صاحب کو کہ اگر ہم کشمیر کے ایشو کو پیچھے کریں گے اور پھر ہم انڈیا سے بات کریں گے یا انڈیا کے پرائم نسٹر کو بلائیں گے تو ہمارا پلیٹیکل کیریئر ہی ہتم ہو جائے گا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اگر یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے دیکھیں سارا بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کنٹری ہے نا اس میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا ایک تو پاپولر پولیٹیکس یہاں پر سسٹم ہے پاپولر پولیٹیکس اس طرح کے یہاں پر ایک جو لوفٹی سلوگنز ہے نا عوام ہماری یہاں پر لٹریسی ریٹ اتنا کام ہے کہ کسی بھی طبقے کو یا کسی بھی لوگوں کے گروہ کو ہم جو ہے نا وہ مذہب پر یا کسی اور یہ ایسی خرافات پر کہ ہم کوئی اپنی پولیسی سٹیٹمنٹ دیں ہم اپنا انفرسٹرکچر آ کر دیں ہم اپنا ایک جامعہ پلان دیں کہ جہاں پہ آ کریں ہمارے جو یہاں پہ کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ بیک کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ شروع سے یوز کی ہے کشمیر کاز کو کبھی اس نے کسی پارٹی کو یوز کی ہے کبھی کسی کو کھڑا کی ہے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس نے لاکر دوسرے پولیٹیکل گروپ کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا جو ہی انڈیا کو جو یار ہے گردار ہے اس طرح بہت ساری لوفٹی سلوگن لگائے گئے ایک طرف وہ اوپر کی سطح پہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو سٹرونگ کر رہی ہوتے تھے اور نیچلی کی سطح پہ بیک سائٹ پہ وہ جو ہے نا وہ ٹیروریسٹ یا اس طرح کی ملیٹنٹ گروپ کو ارگنائز کرتے ہیں اور عوام کے اندر بغاوت پیدا کرتے ہیں اور عوام کو اشتعال دلاتے ہیں یہ دولوں سائٹ پہ کھیلتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے بھائی جان کہ پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ ہر دنیا میں بہت ساری مسائل ہے ہمارا یہ سینٹرل ایشیا میں دو ریاستوں کا اپس میں تنازہ ہے ٹھیک ہے ریشیا اور یوکرین کا کرائسیز چل رہے ہیں انڈیا اور چائنہ کا جیو پلیٹیکل کنفلیٹ ہر جگہ پہ موجود ہے ہر کھتے میں ہر بریازم میں موجود ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو گروہ کریں پیس ٹاک کی طرف لے کے جنگ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہم اپنا بجٹ ہم ہمارے جو پاکستان ملیٹریسی ریٹہ وہ بہت کم ہے آپ دیکھ لیں ہمارا بجٹ کتنے ایجوکیشن میں ہیلتھ میں ہم کیا فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ڈیفینس میں ہمارا جو بجٹ ہے ہمارا جو فارنڈ ڈیزرڈ ہیں آپ اس میں دیکھیں جو ایل سی ہیں لیٹر آف کریڈٹس ہے آپ اس میں دیکھیں جو اس میں اس کا حجم ہے اس میں زیادہ تر ہمارے ڈیفینس ویپنز ہیں یار ہمارا جنگ مسئلہ نہیں ہے دنیا آگے بڑھ چکی ہے جنگ اگر مسئلہ ہے بھی اب تو بینک اب جونس ہے نا وہ بینک کی جنگ ہے کوئی اس کی بیپن کی جنگ لائسٹ نائٹ جو ہے نا میں نے سوشل میڈیا پر ایک پوست ہے کہ اس میں اتنا دل رنجیدہ ہوا ہے کہ میں رات کو سو نہیں سکا یقین کریں ایک پوست تھی کہ اس میں ایک بندہ پانچ بیٹیوں کا یا پانچ موچوں کا وہ والد ہے اور وہ جو ہے نا وہ سندھ میں میر پرخواست میں وہ آٹھا کے تھیلہ لینے کے لیے اتنی جدو جہدکارہ ہے کہ وہ بچارہ فوت ہو گیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں جنگوں کی اتھیاروں کی ضرورت نہیں یہ ڈیفنس ہے ہمارے پاس فوج ہے مضبوط فوج ہے اوہ یار کوئی خدا کا کوف کھاؤ باجوا یہ عمران خان یہ سارے بس نہ اپنا پپولر پولٹکس کو چھوڑو کوئی عوام کی بات کرو یہاں پہ ہمیں ایک ایسی لیڈر کی ضرورت ہے ایک ینگ لیڈر کی ضرورت ہے جو عوام کی بیس پہ آوے لیکن یہ دیکھیں انہوں نے جو سوری آپ کی بات کر رہا ہوں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر ہم کشمیر کے ایشو کو چھوڑ کر ان سے بات کریں گے انڈیا سے پی سٹاک کریں گے یا انڈیا کے پرائیم میسر کو یہاں پر انوائٹ کریں گے تو ہمارا کیریر ہتم ہو جائے گا اس کا کہیں نہ کہیں یہ مطلب بھی ہے کہ ہماری عوام بھی یہ کشمیر کے ایشو کو لے کر جذباتی ہو جاتی ہے یا مطلب انہوں نے اسی وجہ سے سٹیٹمنٹ دیا دیکھیں عوام کو ہمیشہ بڑکایا جاتا ہے بھائی جان آپ دیکھیں جب بھی سیاست کا الیکشن آتے ہیں عوام بچاری کو کبھی بریانی پہ اکسایا جاتا ہے کبھی کس چیز پہ اس کو کر لیا جاتا ہے عوام بچاری کو اکسایا جاتا ہے لوفٹی سلوگن بڑے بڑے نارے لگا کر اوہ یار کوئی خدا کا خوف کرو کوئی مذہب پہ آ رہا ہے کوئی کس پہ آ رہا ہے کوئی خاندانی نظام پہ آ رہا ہے اوہ یار اس کو ختم کرو نوجوان اور یہاں پہ ایک بات میں ریلیٹیو نہیں ہے اس کے ایڈ کرتا چلوں کہ لوکل گورنمنٹ جب تک مضبوط ہوگی تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا وڈیرائیزم کو ختم کرنا ہے آپ نے پولیٹیکل بیوروکریسی یا بیوروکریٹک انرشیا کو آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کو لوکل گورنمنٹ لانا پڑے گا اور نوجوانوں کو لے کے آنا پڑے گا اور نوجوان تب آئیں گے جب ان کو نمائندگی ملے گی اور یہ ٹٹو اور یہ نوجوان ہے نا آج کل کا وہ ایم پی اے ایم ایم اینے کی پیچھے ایسے ٹٹو ہو کے بھاگتے ہیں ان سے ان سے سکوششن کرے ان سے پوچھے وہ ایک ہماری سوچ کو ہماری ایک منٹالیٹی کو بلٹ کر دیا گیا ہے نا کہ بھئی آپ نے آپ کے یہ لیمٹس ہیں آپ نے اس سے آگے سوچ نہیں نہیں ہے آپ نے ایم پی ایم اینے کا سوچنا نہیں آپ نے انہیں سپورٹ کرنے کا سوچ سکتے ہود ایم پی ایم این نے بننے کا نہیں سوچنا اپنے یہ ہماری ایک سوچ کو بلٹ کر دیا گیا دیکھیں یہ ہمارا کلچر بن گیا اس کے خلاف اگر ہم متحد ہو جائے نا یہ جو ہمارا جو نوجوان طبق ہے سکسٹی سیونٹی پرسنٹ اگر یہ متحد ہو جائے اگر یہ کسی ایک بات پر مشاورت کر لے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے بجائے اس کے کہ یہ جو پولیٹیکل اریسٹوکریسی ہے اس کو ختم کار کے خود اوپر آئیں تو یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے اچھا یہ بتائیں اگر لیٹس پوز انڈیا کے پرائیم میسر یہاں پر آتے اور وہ بھی نو دن کے ویزٹ کے لیے ایک ہسٹوریکل بات نہیں تھی ہو جانا ایک ہسٹوریکل مومنٹ ہسٹوریکل ایونٹ نہیں تھا ہو جانا اور اس کا فائدہ پاکستان کو کیا ہونا پاکستان کو فائدہ یہ ہونا تھا کہ ہماری بائی لیٹرل ٹریڈ ہونی تھی ٹھیک ہے کچھ ایسے بڑے معاملات ہم نے وہ دیکھئے دنیا میں ورلڈ وار ون ہوئی ہے ٹو ہوئی ہے ختم کب ہوئی ہے ٹیبل پہ ہوئی ہے پیس آف یو ٹریک ہوئی ہے سویزر لینڈ میں کانفرنسیز ہوئی ہے یونائٹی نیشن ون لیگ آف نیشن اس کے علاوہ جتنی بھی کرائیسیز آئیں دنیا میں وہ ٹیبل پہ بیٹ کی ہوئی ہے یار اس کا مسئلے کا حال ٹیبل پہ ہے آپ جتنا مرضی لڑ لیں لڑ کے دیکھ بھی لیا ہم نے دیکھ لیا کیا کیا ہے نقصان کیا اپنا پہ اور کچھ نہیں کیا اس کا جو سسٹینبل سلوشن ہے نا جو لونگ گلاس سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم بیٹ کے ٹیبل پہ بات کرے اس سے ہم جیسے انڈیا گروہ کر رہا ہے ایکانومی میں دنیا کی پانچویں بڑی ایکانومی اور آنے والے ٹائم پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی بننے والا ہے ٹیکنالوجی میں گروہ کر رہا ہے آئی ٹی میں گروہ کر رہا ہے میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں فیلڈ میں بہت گروہ کر رہا ہے اگر وہاں کے پرائیم نیسٹر یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ پاسٹیویٹی آ جانی تھی بہت زیادہ ہمارے ایکانومی کو سپورٹ ملنا تھا ہمارے جب ٹریڈ اوپن ہونی تھی اور اس طریقے سے آپ کیا اس پر کہنا چاہے بلکل سر میں آرہی دی ایکسپین کر چکا ہوں کہ جب بھی کوئی پرائیم نیسٹر آتا ہے تو کوئی بھی کووننٹ ہوتا ہے یا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے یا کوئی کسی بھی چیز پر سائن ہوتا ہے تو وہ بائی لیٹرل ہوتا ہے دو ملکوں کا مفاد ہوتا ہے دیکھیں کچھ چیزوں کی انڈیا کو ہمیں ضرورت ہے انہوں نے یہ کہا تھا ہم اگر آتے ہیں تو ان کا مشن اور ویجن یہ تھا کہ بیس سال کے لیے ہم کشمیر کی ایشو کو ڈسکس نہیں کریں گے جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دو اس کے علاوہ اگر ڈسکس کریں گے بھی وہ ٹیبل پہ کریں گے اس کے علاوہ ہمیں دوسری چیزوں کو گرو کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر بات کریں گے بھائی دیکھیں پاکستان میں پورٹی ریٹ بہت زیادہ ہے خاص کر کے جو سیند اور بلوچستان میں چلے جائیں لوگوں کو آپ دیکھ کر آپ کی میں کہتا ہوں کہ روح کام جائے گی آپ کی اسی طرح انڈیا میں بھی یہ نہیں ہے کہ انڈیا بہت زیادہ گرو کر گیا اس میں بھی بہت زیادہ ان کے ملینز او پیپل جو ہیں وہ ٹویلٹس ان کے پاس نہیں ہے تو اگر ہم دونوں مل کے چلیں گے جیسے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی چال سکتے ہیں جیسے فرانس اور جرمنی آپس میں مل سکتے ہیں جو ہزاروں سالوں کی ان کی ایک صدیوں کی لڑائیاں چلی آ رہی تھے ورلڈ وار ہو چکی ہے یار یورپ کٹھا ہو گیا جو جس کے پاس کھانے کے لیے ایک روپیہ نہیں تھا وہ لوگوں کے ساتھ ایک چاکو مار کے کیے کھایا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی روٹی مل جائے اور یار وہ سارا یورپ تیس ریاستے مل سکتی ہیں کٹھی تو ہم تو دو ملک ہیں ہمارا عرصی سے ہم جو ہے نا صدیوں سے کٹھی ہیں تو یار کوئی خدا کا خوف کرو یہ مذہب کے پیچھے آ کر یہ ملیٹنٹ گروپ اوپر ریز کر کہ یہ ختم کرو آپ یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہمیں ہم مزید نقصان کی طرف جائیں گے ہماری ایکونمی جو ہے نا وہ پہلے بہت زیادہ ڈسٹروئیڈ اور انڈر پریشر ہے ہمارے پاس کوئی ایکونمک موڈل نہیں آپ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر ابھی تک ہمارے پاس کون سا موڈل آیا ہے دو تین موڈل آیا ہے ایوب نے اپنا ایک موڈل لے کے آیا ہے یا مشرف اپنا لے کے آیا ہے ہاں جی اس کے بعد ہم نے وہ بیل آؤٹ پیکجز ہی لیے تو ابھی بھی ہم بیل آؤٹ پیکجز کی طرف جا رہے ہیں بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کر ایسے ینگ یوتھ جب ایسی سوچ رکھے گی اویرنس آنے کی امید تب ہی ہوگی انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہمیں جو بھی ایشیوز ہیں انہیں ٹیبل پر بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور بائی لیٹرل جو ٹریڈ ہے اس کو ہم سٹارٹ ری ریزیوم کرنا چاہیے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بردر اچھا لگا بہت شکریہ جی اسلام لگا اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام چودری عصیب وید کیا کرتے ہیں میں بی ایس پولیٹیکل سائنس کر رہا ہوں فیف سمسٹر ہے بی ایس پولیٹیکل سائنس اچھی بات ہے پھر تو مزا آئے گا آپ سے بات کرتے ہیں آپ کا نام میرے نام سفیان کمبور آپ کیا کر رہے ہیں میں بی ایس زالو جی کر رہا ہوں جائے میں پنجاب سے بی ایس زالو جی اور آپ کا نام آنس مصطفہ آپ کیا کرتے ہیں میں سی اے کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ بیچلرز آف سائنس کر رہا ہوں پنجاب انویسٹری سے جس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہا ہوں وہ یہ ہے ریسنلٹی پاکستان کے ایک جرنلسٹ جوے چودری صاحب نے انٹرویو میں اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں بولا ہے کہ میرے ساتھ کمب باجوا صاحب کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ دو ہزار اکیس میں انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی صاحب پاکستان آنائے کی پلاننگ ہو رہی تھی جس پہ لیکن انڈیا والوں کا یہ سٹانس تھا یہ ویژن تھا کہ آپ بیس سال کے لیے ہم لوگ کشمیر پہ نہیں بات کرتے باقی ہم اپنے آپ کو ڈویلپمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں اس کے بعد کشمیر کا دیکھیں گے جس پر شاہ محمود قریشی جو کہ اسم فارم نیسٹر تھے انہوں نے یہ بولا کہ بھائی اگر ہم کشمیر کے ایشو کو نہیں لائیں گے بیچ میں تو ہمارا تو پلیٹیکل کیریئر ہتم ہو جائے گا یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بولا جس کی وجہ سے پلان کینسل ہو گیا یہاں سے انویٹیشن نہیں گیا یا وہ نہیں آئے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر ساب سے پہلے تو عمران خان کی جو کشمیر پر سٹیٹمنٹ ہے اس کو میں سراتا ہوں میرا تعلق بیسیکلی پی ٹی آئی سے نہیں ہے لیکن مطلب عمران خان نے قوام متحدہ میں بھی جا کے جو کشمیر کے بات کی اور کشمیر ہوگا وہ نمائندہ ادھر بنا تو مطلب عمران خان کے بیسیکلی دو پولیٹیکل تھے ایک ریاست مدینہ اور یہ کشمیر اگر وہ اس اپنے پوائنٹ سے پیچھ ہٹ جاتا تو لازمی بات ہے اس کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے بہت ساری اس نے آلریڈی لو کرنی تھی لو کرنی تھی اچھا لیکن دو آپ نے بولا کہ خان صاحب کے پوائنٹ ہیں ایک ریاست مدینہ اور ایک کشمیر کا ایشو ان دونوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ ان کا بہتری کی طرف گیا ریاست مدینہ والا جو پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو اساس کالچ شیف شروع کی تھی اور اس کے بعد لنگر خانہ والا سسٹم انہوں نے شروع کیا تھا تھوڑا تھا لیکن وہ اس طریقے سے ڈیلیور عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائے کیونکہ وہ ہی مثال بناتے تھے نا کہ ہمارے پاس ٹیم نہیں آچھی ٹیم نہیں آچھا آپ سے بات کروں گا کہ انہوں نے یہ بولا کہ بھئی میں عمران حان صاحب کا جو پوائنٹ تھا یا شاہ محمود صاحب کا جو پوائنٹ تھا اسے ایگری کرتا ہوں مجھے بتائیں ستر سال ہم نے کشمیر کے ایشو پر بات کی ہے کوئی حال نکل ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو تین چیزیں بتا دوں اس کے بعد میں آپ کو بات کروں گا وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم موڈی کو پاکستان آنے ہی کیوں دیں وہ موڈی جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے جو ہمارے دوکوں میں نظریہ کا ہی دشمن ہے ہم اس کو کیسے ہم پاکستان میں آئیں اور آ کے بلائیں ہم اپنے اسی سوچ کی بات ہے نا تو کشمیر کے اوپر آج تک صرف باتیں ہوتی رہی ہیں جو ابھی پولیٹیکل پارٹی آئی انہوں نے پلے کار کے طور پر استعمال کیا ہے وہ اپنی الیکشن کمبین میں ہم کشمیر لیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جب وہ اس چیز میں پریکٹیکلی چیز میں آتے ہیں تو آگے اس بات سے انحراف کر جاتے ہیں وہ اس بات بھی پھسل جاتے ہیں کوئی بھی پارٹی میں کہوں آپ مجھے مولانا فضل امان بیس سال تھے چیرمن کمیٹی رہے ہیں کشمیر کی کشمیر ایکشن کمیٹی کی وہ چیرمن رہے ہیں ہم مجھے آج تک بتا دیں کہ اس مولانا فضل امان نے آج تک کوئی ایک کانفرنس بھی کی ہو جو کشمیر کے اوپر اس نے بات کی ہو میں بھی یہی سٹانس لے کر آئے ہوں میں بھی تو یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ستر سال میں ہم صرف بات کرتے رہے ہیں کشمیر کے ایشو پر ڈسکس کرتے رہے ہیں کبھی یونائٹی نیشن میں گئے کبھی کہیں گئے کبھی کہیں گئے لیکن نہ تو کشمیریوں کو کوئی فائدہ ہوا نہ ہی پاکستان کو تو اگر ہم ان کی آخر کو ایکسپٹ کر لیتے میرا ایک سوال ہے کہ بیس سال کے لیے ہم کشمیر پر ڈسکشن نہ کرتے ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تو کیا فائدہ نہ ہوتا آپ کیا کہنا چاہے اسلام علیکم اچھا اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ جو ان کا پہلا نعرہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان ایک تو ان کی سیاست خطرے میں آتی تھی کیونکہ یہی بات تو کہہ کیا ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور اسلامی مطلب یہ ریاست ہے مسلمانوں کا بڑا پیار ہے بڑا درد ہے یہ ایک تو ان کا وہ پولیٹیکل کریئر تو واقعی خطرے میں آتا تھا کیونکہ ان کو پاکستان میں لے کی آنا پھر ڈسکشنز کرنا پھر جب امام کے سامنے یہ بات کھلتی ابھی تو دیکھیں نا ایک انٹریو میں یہ بات کھلی ہے جب تب امام کے سامنے بات کھلتی تو ظاہر سے بات ہے ہر بندہ ان کو برا کہتا ایک تو ان کا واقعی طور پر پولیٹیکل کریئر خطرے میں آتا تھا دوسری بات ادھر سے ایک میں چلیں آپ دوسری بات کریں اچھا اس میں دوسری بات دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بلکل ٹھیک کی ہے ظاہر سے بات ہے اگر پچھلے ستر سال میں کچھ نہیں ہوا تو آپ کو کیا بتا آنے والے بیس سال میں کچھ نہیں ہونا اگر تو ایک ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ بیس سال تک کچھ نہیں کرنا بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے کل کلاں کو کوئی ایسا سنیریو بنتا ہے کہ کشمیر پاکستان میں اللہ کہے آ جائے آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو یونائٹی نیشن وہ جو باقی ہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہم نے تو نہیں تھا کرنا پھر اگر ہم حملہ کرتے ہیں اپنا ملک لیتے ہیں کشمیر بیسکل ہی ہمارا ہے نا ہم نے واپس لینے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس پہ اپنا آق نہیں سے جزت آ سکتے کشمیر بیسکل ہی ہمارا ابھی آفیشلی بھی نہیں ہے ویسے بھی پاکستان کے جو اگر پولیٹکس کی بات کرے پاکستان کی گورنمنٹ کی آفیشل سٹیٹمنٹ کی بات کرے وہ یہ نہیں کہتے کشمیر ہمارا ہے وہ یہ کہتے ہیں کشمیر یونیٹی نیشن کی ریزولیشن کے مطابق ہونا چاہیے کشمیری یہاں آنے چاہتے ہیں ہماری ایک سٹیٹمنٹ ہے ہمارا نہیں مطلب آفیشل ہی ہمارا نہیں دلوں میں ہمارا اس میں میرا موقف یہ ہے کہ میرے بھائی آپ انٹرویو دیکھیں یوٹیوب کھول کے یوٹیوب بھرا بڑھے جو کشمیری ہیں ان پر آپ پتہ کتنا ظلم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انڈیا نے کشمیر پہ کیسے قبضہ کیا ہوا ہے اپنی فوجیں کشمیر میں رکھ کے جس طرح کرفیو نہیں لگتا کرفیو لگائیں ہوئے ادھر ٹھیک ہے ان کے سائیڈ والا کشمیرہ وہاں پہ فوج ہے ان کے سائیڈ والے جو یہاں پر کشمیرہ کشمیر تو یہ کیا نا تو وہاں پر ہماری فوج ہے بھائی جو ہمارا کشمیر ہے نا اس کو ہم ازاد کشمیر کہتے ہیں یہ پوائنٹ آپ میرا پک کریں جو ہمارے فوج اس طرح پورے باکستان میں ہے بٹ ہم نے اپنے لوگوں کے جو ویو پوائنٹس ہیں ان کو دبایا نہیں ہوا ادھر لوگوں کو دبایا یہاں پہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے ازاد کشمیر کہتے ہیں تو پوری دنیا شاید اسے ازاد کشمیر کہتی ہے اب ہم جیسے اسے ازاد کشمیر کہتے ہیں انڈیا والے اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں بات تو وہاں پہ آ جاتی ہے نا اور ہم جیسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اسے وہ شاید ازاد کشمیر کہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اور انہوں نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ ان کی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم وہاں پر بیس سال کے لیے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کام کرتے تو زیادہ بہتر تھا کہ یہ جو ہم نے آفر ایکسیپٹ نہیں کی یا جو پلان تھا یہ پورا نہیں ہو پایا یہ زیادہ بہتر ہے اب آپ کو لگتا ہے اچھا یہ بتائیں اب اگر انہوں نے یہ ایسا کیا تو آپ کوئی فیدہ ہوگا یہ بتا دیں ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہوگا کیسے تھوڑا پریکٹیکل ہی اگر اچھا پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے دس منٹ تک چاہ کا کپ پینا ہی نہیں ہے پھر تو میں نہیں نہ پی سکتا میں باؤنڈ ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے اللہ کرے تھنڈی ہو جائے میں پی لوں لیکن اگر میں آپ کو بولوں دس منٹ تک چاہ کا کپ نہیں پینا اس کے بدلے میں میں آپ کو مچھلی بھی کھلا ہوں گا آپ کو کھانا بھی کھلا ہوں گا اور اس کے علاوہ ڈیویلپمنٹ کی بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ایڈوکیشن کی بھی بات کریں گے تو پھر آپ کو چاہے گا کہ آپ کی طرف جانا چاہیے یا ایڈوکیشن کی طرف کھانے کی طرف ادھر سنیں اچھا یہ جو ہے نا ادھر دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جس طرح وہ دیکھتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کل بھی بنے گا آج بھی بنے گا اور انشاءاللہ اگر ایک دن پاکستان بنے گا جو اچھا ہو ہے انشاءاللہ اللہ کرے کہ آنے والے دس سال میں وہ پاکستان بن جائے ہر ایک کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ان سے بھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی مجھے یہ بتائیں آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یا ان کی سوچ سے اگری کرتے ہیں ان کو پورا رائیڈ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے میں دینے میں آپ اگری کرتے ہیں ایسی سوچ رہے کی ایسا مطلب ہم بات کریں کہ بھائی کشمیر کے علاوہ تو ہم بات ہی نہیں کریں گے تو آگے بڑھ پائیں گے اچھا اس میں میں تین پوائنٹ رکھوں گا کیونکہ میں پولیٹیکل سینس کا سٹوڈنٹ اور ہم نے اس پہ کافی ایریا سٹڈی بھی کیا تو اصل میں اگر ہم کشمیر کو دیکھیں تو کشمیر میں تین مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان چائنہ اور انڈیا تین مین سٹیک ہولڈر ہیں چائنہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھے لیکن چائنہ کیسے آگیا جو اس کا کشمیر کا ایک ایری ہے لڈاکھ والا اس سے اوپر مطلب پوری کشمیر انڈیمینڈن سٹیٹ ہے وہ مطلب چائنہ کے انفلوینس میں ہے اب اگر پاکستان اور انڈیا اپنے دونوں پارٹ کا مطالبہ کرتے ہیں تو جو چائنہ ہے وہ والا پارٹ کہاں جائے گا پیچھے وہ اس پارٹ کے بعد بنتی ہے اچھا آپ نے سوال کیا تھا کہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا سے مطلب اچھی ہے وہ اس طرح سے اچھی ہے نا کہ انہوں نے دوہر ایکیس میں ہمیں مذاکرات کی دعوت دی لیکن اس سے پہلے دوہزار انیس سے انہوں نے کشمیر والی وادی میں کرفیو لگایا ہوئے ان لوگوں نے وہاں جتنی پولیٹیکل مومنٹ تھی انہوں نے طاقت کے دور پر انہوں نے ان کو دبایا ہوئے تو اس معاملے میں ہماری میلٹری کی طرف سے بھی انہوں نے دیا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید وہ آنا چاہ رہے تھے اس میں وہ بھی آنا ہے سچ نہیں چاہ رہے تھے بات چیز چال رہی تھی یہ نہیں کہ موڈی صاحب نے بولا تھا کہ بھئی میں آنا چاہ رہا ہوں مجھے بلالو وہ ایک بات چیز چال رہی تھی اگر آپ یا ہم دونوں کے درمیان ایک پانچ سات دس سال تک کلیش رہتا ہے اور ہمارا دوسری نہیں رہتی ہے اور ایک اچانک آپ بات کرتے ہیں ہم صلاح کرتے ہیں آپ اتنے عرصے کے لئے میرے خلاف کوئی اف آئی آر ہے یا کوئی چیز ہے وہ اٹھا لو یا ہم صلاح کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ یہ ایک کیسے ممکن ہو سکتا کہ ایک ملک کا ستر سال تھی آپ کو توڑنے بھی لگا ہوا ہے اور توڑا بھی ہے ابھی بھی وہ کوشش کر رہے بلوچستان لیدہ ہو جائے کشمیر جو ازاد وہ بھی لیدہ ہو جائے گلگل بھی لیدہ ہو جائے اب وہ ملک اس کے پیچھے بھی کچھ آل ہے اس کے پیچھے بھی کچھ آل ہے یہی تو پوائنٹ ہے یہاں بھی تو آگے تھوڑی سی میس انڈرسینڈنگ بنتی ہے پبلک کے درمیان کہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پہلے بھی انڈیا نے توڑا نائنٹی سیونٹی وان کی شایدہ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تب ہماری غلطی نہیں تھی ہماری غلطی تھی چنگاڑی ابھی بلوچستان کی ہمارے تو وہاں دو تحریک چال رہی ہیں مولانا حدایتو رحمان مطلب کہ ہم لوگ پوری اس پولیٹیکل جو تحریک ہے اس کو ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھ بھی رہے ہیں مطلب کہ وہاں مطلب بلوچے بھی ظلم ستم ہو رہا ہے مطلب جتنا بھی فیشز کا کاروبار ہے سارا جو ٹرائلر کا جو ٹرائلر جو مطلب وہاں جاتے ہیں اس کے بعد جگہ جگہ پہ چیک پوسٹیں ہیں انٹرنیٹ سرویس انٹرنیٹ سرویس نہیں ہے وہاں کرفیو لگا جاتا ہے میڈیا بلیک ہے تو دیکھیں نا جب یہ چیزیں ہوں گی پاکستان کی طرف سے ہوں گی اور کل کو ہم اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا دوبارہ سے حصی روپیٹ ہوتی ہے بلوچستان کے حوالے سے یا کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کل کو کہتے ہیں انڈیا نے کروایا تو اس کے اندر ہماری جہالت یا کم اقلی نہیں ہوگی کہ ہم حق دے نہیں رہے اور پھر ہم کل کو کچھ واقع آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ انڈیا نے یہ یہودیوں نے یہ کافروں نے یہ امریکہ نے کروا دیا بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اس سے پہلے انڈیا بلوچستان میں اپنی انسلجنسیز کرتا رہا ہے اس سے پہلے مطلب رحمان ڈیویس آیا ہے سارے مطلب ہمارے سامنے سارے چیزیں ہیں اب یہ چونکہ ہمارے اپنے اداروں کی طرف سے اگر ہماری وہاں کی پولیس کی طرف سے ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے واقعی قابل مضمت ہمیں اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور کل لیاقت بلوچ صاحب کوئٹہ جاہ بھی رہے ہیں وہاں کے جو سیاستدان نے آج شہید ہدایات رحمان بلوچ کی گرفتار بھی کر لیا وہ جو حق دو تحریک کے وہاں کے سربراہ ہیں جو حق مانگ رہے ہیں انہیں ٹھیک کی ہے گرفتار کر رہے ہیں یہ اگر ہماری ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے تو ریاست بھی غلط کر رہی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہ بھی بلکل غلط کر رہی ہے اور ہم یہ سرعام کہتے ہیں اور لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہم انڈیا والوں کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اپنے ملک میں ہونے والے جو دلماستہ میں ہم ان پر بھی آواز اٹھائیں گے اچھا لاس میں بس آپ میں سے کوئی بھی مجھے یہ بتا دے اچھا سر آپ مجھے میں صرف نہ اینٹ پہ اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کوئی بھی معاہدہ پتا کب تک چلتا ہے جب اس میں شرطیں نہ رکھی جائیں ٹھیک ہے وہ ایک شرط رکھ رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہوگی یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے وہ پھر اس میں نہ کافی سارے لوگوں کے اختلافات آ جاتے ہیں کوئی مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں خان صاحب کا ذاتی مفادات بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب انہوں نے شرط نہیں انہوں نے ایک آفر دی تھی یا ان کی صرف سے ایک اپینین یہ تھی کہ بھئی اگر ہم ٹھیک ہے اس میں منع کر دیا ان کو ان کا پولیٹیکل کریئر بھی اندر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ان کی وطن کے ساتھ محبول وطنی بھی اس کے اندر شامل ہو سکتی ہے کافی سارے ویکٹرز ہو سکتے ہیں برحال میرے حساب میں اگر انہوں نے یہ آفر کی تھی نا تو ان کو یہ آفر کرنی چاہتی دس دن کے لیے آتے ہیں ڈیویلپمنٹ پہ بھی بات کریں گے کشمیر ایشو پہ بھی بات کریں گے پھر مل کے اس کا سلویشن کریں گے اگر یہ ہوتا نہ اور پھر خان صاحب منع کرتے ٹھیک ہے پھر ہم خان صاحب کو کہتے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے انڈیا نے ٹھیک کیا ہے برحال جب یہ بات ہو رہی ہے کہ کشمیر جو مین مسئلہ ہے آپ کو بتا پاکستان اور انڈیا کا کیا مین مسئلہ ہے آج تک کس بات کی لڑائی ہے کشمیر جب وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہی سائیڈ پہ رکھ دو تو کدھر کی ڈیویلپمنٹ بھائی تو جب مین مسئلہ ہی سائیڈ پہ جو مین لڑائی ہے اگر وہ سائیڈ پہ ہوگی پھر ہی ڈیویلپمنٹ بہتر نہیں ہوگی ایک بات ہے بات اس کا میرا وہی جواب ہے پھر میں دوبارہ جواب بھی دے رہا ہوں ٹھیک ہے کشمیر کو بھی اندر رکھا جاتا اس کو بھی اندر رکھا جاتا دونوں پہ مل بیٹھ کے اپینین ہے انہوں نے جو اپینین دیا کہ بھائی ڈیویلپمنٹ پہ بھی بات کرتے ساتھ کشمیر پہ بھی بات کرتے ایسا ممکن تھا ٹھیک ہے لانس میں یہ بتائیں آپ کا میرا ہم یوت کا ہم سوڈنٹس کا کیا رول ہو سکتا ہے پاکستان کے رلیشن اپنے نیبر کے ساتھ نیبر کنٹری کے ساتھ بہتر کرنے میں پاکستان کے لوگوں کی سوچ بدلنے میں کیا رول ہو سکتا ہے ہمارا یہ دیکھیں اگر تو ہم جس لیول کیا بات کر رہے ہیں اس لیول میں ہم جب تک پروفیشنل لائف میں نہیں جاتے تب تک ہم نہیں ایسا سٹوڈنٹ ہم جس سوسائیٹی کا عصہ ہیں اس سوسائیٹی کے اندر سبتے پہلے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے جو قریب ہمارے ساتھی ہیں اگر چاہے وہ انڈیا میں ہیں یا ایران میں ہیں یا افغانستان میں ہیں یا کشمیر میں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے اگر وہ کسی ایک پوائنٹ میں ہماری نرازگی ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے جو بائیس کروڑ اوام انڈیا میں مجھوڑا ان کو دعو پینا لگائیں اور مسلمان ہم میں نے نوٹ کیا کہ ہر بات پہ مسلمان بھائی مسلمان بھائی اس سے زیادہ بہتر یعنی تھا کہ ہم یہ کہتے کہ انسانیت کے لئے انسانوں کے لئے کیوں کہ اگر پاکستان کی بات کریں یہاں پر صرف مسلمان نہیں یہاں پر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں سائی بھی ہیں تو ہم انسانیت کو کیوں نہیں اسلام میں نا منورٹیز کو زیادہ رائٹ دیا گیا ان کی زیادہ بات کی گئی ہے اسلامی بھائی تو ہم ویسے کہتے ہیں ایک لفظ یوز کرتے ہیں مسلمان بھائی کہا دیتے ہیں اس کا مطلب پوری انسانیت کی ہے اچھا دوسری بات سوسائیٹی کون ہے ہم ہی لوگ سوسائیٹی ہیں نا اپنے آپ کو ٹھیک کریں سوسائیٹی خود با خود پھیک ہوگی دیکھیں ان کی بہت سی باتیں ہوئی بہت سی ڈسکیشن ہوئی کچھ باتوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں اور کچھ باتوں سے میں ایگری بھی کرتا ہوں مجھے ان سے بات کر کے اچھا لگا آپ کو ان کی رائے کیسی لگی کمنٹ میں ضرورت آئیے گا